اسلام علیکم ناظرین ہم آپ سب کو اپنے یوٹیوب چینل ساج پر یو پر خوش شامدید کہتے ہیں بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے حوالے سے بہت بڑی خوش خبری آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہے ہیں کیونکہ احساس بے نظیر کفالت پروگرام کی نئی قسط کا آغاز ہونے جا رہا ہے اور یقیناً سب لوگ اس نئی قسط کا انتظار کر رہے ہیں تو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ لوگوں کو بے نظیر کفالت پروگرام کی نئی قسط کے حوالے سے مکمل تفصیلات سے اگاہ کریں گے کیونکہ اس دفعہ بے نظیر کفالت پروگرام کی نئی قسط میں کافی ساری نئی تبدیلیاں لائی گئی ہیں سب سے پہلے تو امداد میں بڑا اضافہ گیا گیا ہے اور دوسرے نمبر پر قسط کی ادائیگی کے طریقہ کار کو پہلے سے کافی سارا تبدیل کیا گیا ہے اب پرانے طریقہ کار سے آپ لوگوں کو یہ نئی قسط نہیں مل سکے گی یعنی کہ جس طرح آپ لوگ پہلے ہر چھوٹے بڑے شہر میں دھکان اوپر جا کر پرائیویٹ ادائیگی مراکز سے اپنی قسطیں وصول کرتے رہے تھے اس طرح اب یہ کام نہیں چلے گا اب یہ نئی قسط آپ لوگوں کو نئے ادائیگی مراکز سے دی جائے گی جو کہ حکومت کی طرف سے بنائے گئے ہیں لہٰذا آج کی ویڈیو میں آپ لوگوں کو یہ کنفرم کریں گے کہ آپ یہ نئی قسط کہاں کہاں سے وصول کر سکتے ہیں آپ لوگوں کو پہلے ہی یہ بتاتے چلیں کہ دو ایسی جگہ ہیں جہاں پر جا کر آپ لوگ اپنی قسط کی وصولی کر سکتے ہیں اور قسط چیک کرنے کا طریقہ کار بھی آج کی ویڈیو میں ہم آپ لوگوں کو بتائیں گے کہ آپ لوگ کیسے اپنی قسط چیک کر سکتے ہیں اور کیا اس دفعہ بے نظیر کفالت پروگرام کی نئی قسط کے ساتھ بچوں کے وظائف والی قسط بھی آئے گی یا نہیں اگر نہیں تو وظیفے کی قسط کب آئے گی مکمل تفصیل کے ساتھ آپ کو بتائیں گے لہٰذا ویڈیو کو مکمل طور پر غور سے سن لیجئے گا تاکہ آج کی ویڈیو میں شیئر کی جانے والی تمام تر معلومات آپ لوگوں تک مکمل طور پر پہنچ سکیں جی ناظرین تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے چھوٹی سی گزارش کرتے ہیں ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کریں جی ہم ویورز تو سب سے پہلے ہم آپ لوگوں کو یہ بتائیں گے کہ بے نظیر کفالت پروگرام کی یہ نئی قسط کنے لوگوں کو ملنے جا رہی ہے اس میں کچھ نئے لوگ بھی شامل ہوں گے اور پرانے لوگوں کو بھی یہ نئی قسط ملے گی تو آپ کو بتاتے چلیں کہ بے نظیر کفالت پروگرام میں وہ تمام اہل افراد جن کو پہلے سے قسطیں ملتی آ رہی ہیں ان افراد کو یہ نو ہزار روپے کی قسط ملے گی چاہے ان افراد نے کل یا پرسوں اپنی سات ہزار روپے کی قسط جو کہ جنوری فروری اور مارچ کے مہینے میں شروع کی گئی تھی وہ حاصل کی ہے تو ان افراد کو کل سے نو ہزار روپے کی قسط جاری کر دی جائے گی اور جی ہاں اس کے ساتھ کچھ نئے خاندان بھی اہل ہونے جا رہے ہیں آپ کو بتاتے چلیں کہ ایسے تمام افراد جنہوں نے ڈینمک سروے کے تحت ریجسٹریشن کروائی ہے اور ان افراد کو دو یا تین مہینے گزر چکے ہیں تو ان افراد کو بھی اہلیت کے میسجز ملنا شروع ہو چکے ہیں کافی سارے افراد کو نو ہزار روپے کی قسط جاری ہونے کا میسج بھی آ چکا ہے ساری اہلیت کا میسج تو مل چکا ہے لیکن نو ہزار روپے کی قسط جاری ہونے کا میسج ان افراد کو کل سے ملنا شروع ہو جائے گا اور جی ہاں اس کے علاوہ بھی کافی سارے نئے خاندان اہل ہوں گے جن خاندانوں کو بے نظیر کفالت پروگرام میں سات آٹھ مہینے سے جانچ پرتال کا عشوہ آ رہا تھا ان میں سے زیادہ تر لوگوں کی جانچ پرتال ختم کی جائے گی اور ان افراد کو اہل کیا جائے گا اور جی ہاں اب ہم آپ لوگوں کو بے نظیر کفالت پروگرام کی نئے قسط کے بارے میں مکمل تفصیلات سے اگاہ کرتے چلیں کہ جس طرح کے پہلے یہ نوٹفکیشن جاری کیا گیا تھا کہ دو طریق سے بے نظیر کفالت پروگرام کی نئے قسط جاری ہو جائے گی تو پھر دو طریق کو جمعت المبارک کا دن ہے جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ جمعے والے دن تو تقریباً اس طرح کے ایکٹیویٹیز آف رہتی ہیں تو آپ لوگوں کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ اب یہ بھی ممکن ہے کہ بے نظیر کفالت پروگرام کی نئے قسط دو جون سے شروع کرنے کی بجائے پانچ جون بروز سموار سے شروع کی جائے گی کیونکہ پہلے بھی تقریباً ایسا ہی ہوتا رہا ہے جو بھی بے نظیر کفالت پروگرام کی نئے قسط شروع کی جاتی تھی وہ سموار کے دن سے ہی شروع کی جاتی تھی تو اب آپ لوگوں نے پریشان نہیں ہونا انشاءاللہ جو ہی نئی قسط شروع کی جائے گی ہم آپ لوگوں کو بروقت اگاہ کریں گے اور مزید اس حوالے سے آپ لوگوں کو 81-71 میسج سرویس کے ذریعے بھی اگاہ کیا جائے گا کہ آپ کے اکاؤنٹ میں 9000 روپے کی قسط جاری کر دی گئی ہے اب ہم آپ لوگوں کو قسط کی ادائیگی کے طریقہ کار کے حوالے سے اگاہی دیتے چلیں کہ بے نظیر کفالت پروگرام کی نئی قسط آپ لوگوں کو انہی دفاتر سے مل سکے گی جہاں سے آپ لوگوں کو کرونا والے دنوں میں 12-12000 روپے ملے تھے جو کہ تقریباً سرکاری سکولوں میں دفاتر بنائے گئے تھے وہیں پر جا کر ہی آپ لوگ اپنی قسط حاصل کر سکیں گے اور اس کے علاوہ دوسرا آپشن آپ لوگوں کے لیے یہ بھی ہے کہ آپ لوگ HVL ATM پر جا کر اپنی قسط حاصل کر سکتے ہیں لیکن جو لوگ صوبہ خبر پختونخواہ گلگت بلتستان اور ازاد جمع کشمیر سے تعلق رکھتے ہیں ان افراد کو بینک الفلاہ کی ATM سے قسط جاری کی جائے گی اب ہم آپ کو قسط چیک کرنے کا ترکہ کار بتاتے چلیں کہ 81-71 ویب پورٹل کے ذریعے آپ لوگ اپنی اہلیت معلوم کر سکتے ہیں جن افراد کو وہاں پہ اہلیت شوکی جاتی ہے ان افراد کو 9000 روپے کی قسط فوراً جاری کر دی جائے گی جو ہی قسط کو شروع کیا جائے گا جی ناظرین تو اس کے علاوہ آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ آپ لوگ بینظیر کفالت پروگرام کے نئے ادائی گمراکز پر جا کر اپنی قسط چیک کروا سکیں گے اور ATM مشین کے ذریعے بھی آپ لوگ اپنی قسط چیک کر سکتے ہیں کہ آپ کے اکاؤنٹ میں پیسے آئے ہیں یا نہیں جی ہاں تو اب ہم آپ لوگوں کو تعلیمی وظائف کی قسط کے بارے میں بھی بتاتے چلیں کہ اس دفعہ آپ لوگوں کو صرف بینظیر کفالت پروگرام کی قسط جاری کی جائے گی اور جون کے آخری ہفتے میں تعلیمی وظائف کی قسط جاری کی جائے گی اور مزید اس طرح کی نئے اپ ڈیٹس کے لیے یوٹیوب چینل ساچ پر یو کو سبسکرائب کیجئے ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں ایک نئی اپ ڈیٹ کے ساتھ ہفتہ کے لیے اللہ حافظ